ارث پرکاز ٹی وی او ٹی ٹی بگ بس ٹو کے وینر ایلوش یادو ایک وار پھر سے مشکلوں میں پڑ گئے ہیں ری پارٹی میں ساپوں کا جہر سپلائی کرنے کے معاملے میں ایلوش یادو کو انوائیڈا پولیس نے گرفتار کرنے اور پوشتاش کے بعد کوٹ میں پیش کیا اور چودہ دنوں کی نیائے خراست میں بھیج دیا پچھلے سال نومبر میں ہوئی ری پارٹی کے بعد سے ہی ایلوش یادو کا نام سامنے آیا تھا ایلوش یادو نے پوشتاش کے بعد ویڈیو بنا کر اس سارے پرکرن پر اپنی صفائی بھی دی تھی کہ ان کا سامپ تسکری میں کوئی سمند نہیں ہے اور ساتھ یہ بھی کہا تھا کہ اگر ثبوت ملتا ہے تو وہ سرنڈر کرنے کے لیے تیار ہیں اس بار گرفتاری کے بعد ان سے کئی گھنٹیں پوشتاش ہوئی اس کے بعد انہیں گرفتار کر کے یوڈیشل کسٹڈی میں بھیج دیا گیا سامپ کا جہر سپلائی کرنے کے معاملے میں ناوڈا پولیس نے شکنجا کسا ایک سنستہ کی شکایت پر کاروائی کرتے ہوئے پولیس نے ایکشن لیا اور شکایت میں بتایا گیا کہ ری پارٹیوں میں سامپ کے جہر کا استعمال کیا جاتا ہے ساتھی ایلوش پر سامپ کے ساتھ ویڈیو بنانے کا اروب بھی لگا جس کے بعد ڈرگ ڈپارٹمنٹ نے بن بیواق کے ساتھ مل کر چھاپے ماری کی اور کئی سامپوں کا جہر برامت کیا جس کے بعد پوشتاش میں ایلوش یادب کا نام بھی سامنے آیا یہ دیکھئے سیکٹر انچاس پر ایلوش پنجکرٹ تھا جس کی بیوچنا سیکٹر بیس کے ملچھت دوارہ کی جا رہے تھے اور یہ ایلوش وائلڈ ڈائر پروٹیکسن نیٹ کے ساتھ ست آئے کسی کی بھراؤن پنجکرٹ ہوا تھا آج پوشتاش کے لیے بلائے جیا تھا پوشتاش کے دوران پریاپ ساکش پایا جانے پر یوں دیکھا جائے تو ایلوش یادب کا بیوادوں اور کنٹروورسی سے پرانا ناتا ہے اس سے پہلے بھی اس کا نام کئی بیوادوں سے جڑ چکا ہے رے پارٹی، کوبرہ کانڈ، جہپور کے ریسٹورنٹ میں تھپڑ کانڈ گرو گرام میں یوٹیوبر ساگر تھاکر سے مار پیٹ سورا بھاسکر اور عاشقہ بھاٹیہ کے ساتھ پرانا بیواد کوبرہ کانڈ میں ایلوش یادب کا نام آنے کے بعد ان کی مشکلیں بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہیں سپیشل رپورٹ ارث پرکاز ٹی وی ارث پرکاز ٹی وی